اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں یا رب سب لوگ دوستو یار آج گرمی بہت زیادہ ہے اور جو سورج ہے نا وہ اپنی فل تپش کے ساتھ باہر نکلا ہوا ہے اور ہمارے سارے پیٹس کے جو کیج تھے نا ان کے اندر ڈاریک دھوپ جا رہی تھی تو بھائی ہم نے یہ دیکھیں آج یہ سامنے گرین جالی لگا دی ہے ہین والے شلٹر کے سامنے بھی اور یہ پیجن ہاؤس کے اوپر بھی پیجن ہاؤس کے اندر بھی نا ڈاریک دھوپ جاتی تھی تو اوپر یہ ہم نے گرین جالی یہاں پر لگا دی ہے تو دیکھیں ابھی پیجن ہاؤس کے اندر پورے کے اندر چھاؤں ہیں اور سارے جو ہمارے پیجنز ہیں وہ مزے کے ساتھ بیٹھے میں نیچے پانی لگا دیا ہے تو اس سے اچھی خاصی تھندک ہو گئی ہے اندر اور یہ ریبٹ ہاؤس کے اوپر بھی ہم نے گرین جالی لگا دی ہے تو اندر ریبٹ ہاؤس میں بھی ابھی فل چھاؤں ہیں مطلب اب انشاءاللہ گرین جالی لگی رہے گی تو جتنی مرضی تیز دھوپ ہویا اندر چھاؤں رہے گی اور ان کو زیادہ گرمی بھی نہیں لگے گی یہ دیکھیں پہلے ڈاریک تیز دھوپ آ رہی تھی سامنے کتنا تیز شور کر دی ہے یار یہ اور ابھی اندر چھاؤں ہیں نیچے ہم نے مٹی میں پانی لگا دیا ہے تو یہاں پر بھی اچھی خاصی تھندک ہے کنگ نے یار دماغ خراب کیا ہوا ہے صبحوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو اتنا زیادہ شور کر رہا ہے تو ابھی ان کو بھی میں باہر نکالتا ہوں وہ چھوٹے ڈکی گین کے بچے تو باہر ہی ہیں اور آج ہمارے زو کے اندر نئے مہمان ہیں لیکن پہلے آپ لوگوں کو نے یار انسٹا سے ملوا دیتا ہوں کافی زیادہ بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یار بیلا اور انسٹا کی طرف ہے تو یہ دیکھیں بھائی انسٹا تو ہمارا یہ رہا انسٹا ادھر آؤ یہ بھائی نکرے کر رہا ہے کیونکہ بیلا اس کی ہے نہیں ہے نا اس وجہ سے اداس ہوا پڑا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا دوستو کہ بیلا ہماری تھوڑی بیمار تھی اور وہ ہم نے ڈاؤڈ تھا کہ یار وہ پریگننٹ بیش ہے تو ڈاکٹر بھائی آئے تھے انہوں نے اس کو آ کر چیک کیا ہے تو ماشاءاللہ ہماری جو بیلا ہے دوستو وہ بچے دینے والی ہے لیکن ہم زو کے اندر کام میں بیزی ہوتے ہیں نا ابھی بھی دیکھیں یہاں پر کام چل رہا ہے تھوڑ دیر پہلے ابھی مزدور بھائی گئے ہیں یہاں سے اور بھی انشاءاللہ یہاں پیٹ کے کیجیز بنیں گے کیونکہ ہم انشاءاللہ دھیر سارے پیٹ لے کر آنے والے ہیں تو ہم سے اس کی کیر نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے اندر ایک انکل ہے فیلحال بیلا ان کے پاس ہے جب تک وہ بچے نہیں دے گی نا اس کے بعد جب بچے دے دے گی پھر ہم اس کو لے کر آ جائیں گے تو انسٹا کو میں کل لے کر آ گیا تھا لیکن کل سے انسٹا کا دلی نہیں لگ رہا ایسا اداس اداس یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ دوستو پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر نا بیلا بچے دے دے گی پھر اس کو ہم لے کر آ جائیں گے اور آج زو کے اندر جو نئے مہمان ہیں نا ان سے آپ کو ملواتا ہوں میں یہ دیکھیں بھئی چھوٹے ڈکی گینگ کے بچے یہ یار بہت زیادہ تیز ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس آتا ہوں اتنی تیز دور لگاتے ہاتھ میں ہی نہیں آتے کینگ کیا مسئلہ ہے یار تم کو آج صبح سے اس نے اتنا زیادہ شور کیا ہوا ہے بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے اور یہ بلیک بینٹم کی فیمیل بیٹھی ہے انڈا دیا ہے کی نہیں تم نے نہیں دیا ویسی بیٹھی ہوئی ہے چلو 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 سو بہت جاؤ زو میں جو مہمان آئے ہیں ان سے آپ کو ملواتا ہوں دوستو کافی زیادہ اصیل مرگیں ہیں آج زو کے اندر یہ دیکھیں بھئی کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ بھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کا پتہ نہیں ہے میل کون ہے فیمیل کون ہے لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں میرا ایک پڑوسی ہے وہ کہیں شام کیا ہوگا ہے تو اس نے یہ رکھے ہوئے تھے وہ کہہ رہا تھا ایک دو دن جب تک وہ واپس نہیں آتا میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں میں ان کا ٹھیک ہے رکھ لو تو ابھی اور اس کے پاؤں ہاں مجھے لگ رہا ہے لگی ہوئی ہے شاید یہ تو ڈر رہے ہیں تو ان کو بھی باہر نکالتا ہوں اور ان کو ڈائٹ ڈالتا ہوں اور بڑی ڈککی گین کو بھی آیا میں نکال لیتا ہوں باہر آجو بھائی تم بھی ان کو میں نے صبح باہر نکال دیا تھا ابھی جب صفائی کیا ہے نا اور یہ گرین جاری لگائی تھی تب ان کو اندر دوبارہ ڈال دیا ہے آجو آجو ایک تو گصہ اتنا زیادہ کرتے ہیں خود ہی باہر آ جائیں گے دو بی بی ڈک باہر آ گئے ہیں تو ان کے ماں باپ نے شور کیا ہوا ہے تو ان کو میں باہر نکال لیتا ہوں ابھی اوہ یہ دیکھیں کتنا شور کرتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اکسا راستہ ہوتا ہے ویڈیو بھی نہیں بنانا جاتے اتنا زیادہ شور کرتے ہیں چلو باہر وہ دیکھیں چھوٹے ڈکی گین کو یہ بہت زیادہ شور کرتی ہے آجو 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 باہر آجو باہر آجو چلو ان کو نکالتا ہوں یہ دیکھو اب اتنا گصہ کریں گے اب چنجے ماریں گے چلو تھوڑا سویمنگ کر لیں گے چلو بھی چھٹکو تو بھی جا چل چل نکل 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 جاؤ اصیل مرگیں بھی باہر آ گئی ہیں دوسری مرگیں بھی باہر آ گئی ہیں یہ فیملی یہاں پر پھر رہی ہے وہ بڑی ڈک والی فیملی وہاں پر پھر رہی ہے تو ابھی پھر میں کام کرتا ہوں یار کبوتروں کو بھی باہر نکال دیتا ہوں یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں یہ منی فوج یہاں پر پھر رہی ہے منی فوج دوستو کل چلی جائے گی ہمارے زو سے جو بچے لینے نہیں آئے تھے نا وہ بولے تھے ایک دو دن بعد ہم آئیں گے ان کو لے جائیں گے تو تقریباً دس سے بارہ چوزے رہ گئے ہمارے پاس منی فوج کے دروازہ میں نے ان کا کھول دیا ہے تو خود یہ باہر آ جائیں گے اندر ویسے میں جا کر چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں کینگ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ والی فیملی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھو یار ماشاءاللہ یہ والا بچہ کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے کیوں بھئی بہت زیادہ پیارہ بنے گا بڑا ہو گیا ہے بلیک براؤن اور وائٹ کلر کا ہے اور اس کے یار دیکھ لیتے ہیں دوسرا بچہ آیا ہے یعنی ابھی تک نہیں دوستو یہ دیکھیں یار یہ والا انڈا خراب ہے اور وہ والا بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور دیکھیں کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہوا ہے اس کی میں کینڈلنگ کرتا ہوں ابھی تک بچہ نہیں نکلا تو یہ پکا خراب ہے ایک فیمل دوبارہ یہاں پر بیٹھی ہوئی انڈا دینے کے لیے ایک یہ بیٹھی ہوئی اور ایک فیمل یہ بیٹھی ہوئی اس میں انڈا دی ہے یعنی نہیں اور جو فیمل چار انڈوں کو انکو بیٹھ کر رہی وہ بھی انڈر بیٹھ ہوئی ہے ابھی مجھے بس ویٹ ہے کہ جلدی سے چار انڈوں سے کیوٹ کیوٹ سے ہمارے کبوتر کے بچے نکلیں مزہ آ جائے گا فرس ٹائم ایسا دیکھا ہے میں نے کہ ایک فیمل چار انڈوں کو پر بیٹھی ہوئی ہے یہ والی فیمل بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ وہ ٹھیک ہے یہ تو غصہ ہی بہت زیادہ کرتی ہے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں جا رہا ہوں ابھی آپ لوگ یاد گواہ کرو کہ ہمارے جو کبوتر ہیں نا یہ بھی بچے نکالنے لگ جائیں بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو دو انڈے ہمارے کبوتروں کے خراب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ والا انڈہ خراب ہے ہل رہے تو اس کو میں ابھی پھینک دیتا ہوں صبح سے میں اس بچے کو نوٹ کر رہا ہوں دوستو یہ چل نہیں رہا ہے بس تھوڑا بہت چلتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے ٹانگیں بھی اس کی بلکل ٹھیک ہیں نہ اس کو کہیں پر لگی ہوئی ہے جکی ادھر آنا یار یہ دیکھ یہ بچہ چل نہیں رہا ہے یہ دیکھ یہ کیا ہو گیا صبح تو بلکل ٹھیک تھا یہ جب نکالا تھا اور ساری خوب اچھے بھاگ رہے تھے یہ دیکھ اس کو نیچے رکھ کے دیکھنا یہ نہیں چل رہا نہیں چل رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تھوڑا تھوڑا چل رہی ہے کیا مسئلہ ہے گر رہی ہے تو چلا نہیں جا رہا نا اس سے ٹانگوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے اور لگی بھی نہیں ہوئی ساری ٹانگیں بلکل ٹھیک ہیں ٹانگوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہیں انسٹا تم کیا کر دیئے سائیڈ ہو جاؤ بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی زکم اغیرہ بھی نہیں ہے صبح جب نکالا تھا نا تب بلکل ٹھیک تھا لیکن اب پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا یار سویمنگ کروا کے دیکھیں ادھر چھوڑ کے دیکھو چلو اس کو پانی میں چھوڑتے ہیں کیا ہو گیا اس کو بلکل ٹھیک کر رہا باہر کیوں نہیں چل رہا یہ دیکھیں نا دوستو ٹانگیں اپنی پوری ہلا رہا ہے دونوں سویمنگ میں لیکن باہر اس سے نہیں چلا جا رہا کیا مسئلہ ہے اب یہاں پر چھوڑ کر دیکھیں یہ دیکھیں اٹھا ہی نہیں جا رہا گر گیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے نا تو اس کو لگی ہے کہیں یہ دیکھنا باقی والے بچے اپنی ماں باپ کے ساتھ پھر رہے ہیں صحیح طریقے سے یہ پہلے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا پھر میں نے بولا شاید ویسی بیٹھا ہوگا تھک گیا ہوگا لیکن پھر یہاں پر میں نے چیک کیا پھر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور ابھی دیکھنا نہیں چلا جا رہا زکی سوالابو سب پوشکے کوئی میڈیسن وگرہ دیتے ہیں شاید خریف ہو جائے گئے یار میڈیسن اس کی کیا دیں گے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی وہاں پر چھوڑتا ہوں اس کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس سے آجو بھر اور بھر پاؤں رکھ دیا اس کے اوپر یہ دیکھیں وہ چلے گئے وہ سارے بھاگے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے سارے بلکل لیکن اس سے نہیں چلا جا رہا ایسے گسٹ گسٹ کا چل رہا ہے نیجی چلو یہ دیکھو کیا ہو سکتا ہے بس تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بس آپ لوگ دعا کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے ہمارے تو یہاں پر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے اس کو یہ دیکھو کیا ہو گیا یار تمہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے پہلے دو ڈک بی بی ایکسپائر ہو گئے گرین پیلٹس کے بچے ایکسپائر ہو گئے اب اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ایک کام کرتے ہیں کیا یار میں گاؤں جاتا ہوں اور اس کے لیے کوئی طاقت والی میڈیسن لے آتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو کمزوری ہو گی ہو یا ٹانگیں اس کی کمزور ہو گئی ہیں جس سے چلا نہیں جا رہا یہ ٹھیک ہے اس کو کیا ہو گیا اور اتنے چھوٹے بچے کو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں یار جس کو دکھائیں لیکن میڈیسن دیتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا راجہ رانی کو بھی یار باہر نکال لیتا ہوں ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تو ایک گھنٹے بعد ان کو پھر دوبارہ واپس بند کر دیں گے پر رانی نے یار انڈا کوئی نہیں دیا ہے اس کے لیے میں وہ مونجی دھان لے کر آیا تھا جس ثابت چاول ہوتے ہیں وہ ابھی اس کو دے رہے ہیں تو بھائی بول لیتا ہے انشاءاللہ بہت جلدی انڈے دینا شروع کرتے گی دوبارہ ان کو بھی میں نے کھولا ہے اور یہ دے لو میں نے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں بگیرہ چلو آجو باہر چلو رانی نے باہر نکالنا ہے چلو رانی باہر چلو ان دونوں کی دوستی پکی ہو گئی ہے ابھی میرا دل کرتا ہے ان دونوں کا نام میں چینج کر کے نہ موٹو پتلو رکھ دوں جو ہر وقت یہ ایسے مستیاں کرتے رہتے ہیں اس کا دیار ہم نے نام رکھ دیا بگیرہ یہ دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں آپ اس کے اندر پہلے تو بگیرہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا صرف ہمارا ہسکی مستیاں کرتا تھا اس کے ساتھ لیکن ابھی دیکھ لو بگیرہ بھی اسے فل لڑائی کرتا ہے ادھر آ ادھر آ ادھر آ میرے پاس یار دوستو ہم نہ بگیرہ کا تو ہم نے بگیرہ کا تو ہم نے نام رکھ دیا ہے لیکن اس کو ہم ہر وقت ہسکی ہسکی بلاتے رہے ہیں اور کافی زیادہ کومنٹ بھی آئے تھے کہ آپ اس کا نام نہ بس ہسکی رکھ دو لیکن آپ کوئی اور نام اس کا رکھتے ہیں کیا نام رکھے ذکیز کا میرے ذہن میں جس کا نام آیا ہوا ہے کیا نام آیا ہے موبلی رکھ دیتے ہیں موبلی نہیں نہیں یار کافی زیادہ کومنٹ آئے تھے جب ہم نے بولا تھا اس کا نام بتاؤ تو اس کا ایک نام مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگا تھا الفا اس کا نام الفا نا رکھ دیں الفا بہت پیار ہے نیم ہے الفا رکھ دیتے ہیں چلو بھائی آج سے ہمارے ہسکی پپی کا نام دوستو ہو گیا الفا اور بگیرہ کا نام آلڈی ہم نے رکھ دیا ویسے جتنی ان کی دوستی ابھی ہوگی میں کہتا ہوں موٹو پتلو رکھ دیتے ہیں لیکن پتلو تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی زیادہ کھاتا ہے وہ بھی زیادہ کھاتا ہے یہ بھی موٹا ہے وہ بھی موٹا ہے موٹا کوئی بھی نہیں ہے بڑے بڑے بال ہیں اس وجہ سے اس طرح لگتے ہیں اندر سے تو بلکل ککی پہلوان ہیں دونوں یہ تو آج سے نا دوستو ہمارے ہسکی پپی کا نام ہو گیا کیا نام رکھا تھا الفا پانی کے اندر نہیں جانا تم نے آجا 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 دیکھو او تیری خیار لگتا نہیں گئی نہیں بچت ہو گئی یہ دیکھے کیسے لڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ نام آپ لوگوں کو کیسا لگا اور دوسرا آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ